بھوک، تنگ دستی، بے بسی اور مایوسی میں گرا عام آدمی اپنے اہل خانہ کی کیسے کفالت کریں یہ خیال ذہن کے دریچوں میں آتے ہی انہیں مزید بیچین کر دیتا ہے مرجائے چہرے اور محرومیوں کے بوجھ تلے لپتی عوام آخر اپنے غم و غصے کا اظہار بھی بلا کس سے کریں شہری کہتے ہیں کہ اگر انسان کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہوں گے تو وہ ہر چیز سے ہی کنارہ کشی اختیار کرے گا ہمارے بس میں بھی کیا ہے جو بھی حکمران ملے ہیں کسی نے عوام کا نہیں سوچا ان دن کی قیمتیں بڑھتے ہی عام آدمی کا جینا دو بر ہو گیا لیکن اپنی تیز رفتاری کے باعث پہ جانے جانے والے شہر کراچی کی سڑکوں پر بھی ٹریفک اب معمول سے تھوڑا کم دکھائی دیتا ہے شہر کی سڑکیں ویران تو نہیں ہوئی ہیں لیکن اب پہلے جیسی پرحجوم بھی نظر نہیں آتی ہیں کوچ مالکان کا کہنا ہے کہ ہمارا کام رکھ سا گیا ہے صبح سے اب تک ایک گاڑی بھی اپنی منزل کی جانب روانہ نہ ہو سکی رکشہ چلانے والے افراد بھی حکومت کی کسی پالیسی سے بھی متفق نہیں ہیں کہتے ہیں بس صورت مجبوری ہی لوگ رکشہ میں سفر کرتے ہیں لیکن اب پہلے جیسی صورتحال کہاں متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگی میں سوائے لاچاری، بے بسی اور مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں شہری کہتے ہیں کہ آئے روز کی اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو فاقہ کشی کی جانب دکھیل دیا ہے